اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نازوی کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرا آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر سعودی عرب سے یمن سے ایران سے کچھ تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اسی طرح سے نازوی کام متحدہ اور بمارات اور اسرائیل سے بھی کچھ تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے نازوی کام سب سے پہلے سعودی عرب اور یمن سے اور ایران سے کچھ تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سعودی عرب پر ہوسیوں کے حملے جاری ہیں سعودی عرب کا اور متحدہ بمارات کا ایک کارگو جہاز ہے ہوسیوں نے قبضے میں لے لیا ہے یہ کارگو جہاز باہری جہاز ہے جو یمن کے اندر سمندری حدود سے گزر رہا تھا جس پر ہوسیوں نے قبضہ کر لیا ہے سعودی عرب کا جو فوجی اتحاد کا ترجمان ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دراصل اسے کارگو باہری جہاز کے اندر سعودی عرب کے جو ہوسپیٹلز ہیں ان کے لیے طبی سامان تھا جو پہنچایا جا رہا تھا جبکہ ہوسیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جہاز ہمارے قبضے میں ہے اور اس جہاز کے اندر اسلحہ منتقل کیا جا رہا تھا اور یہ یمن کی سمندری حدود سے گزر رہا تھا جس پر قبضہ کیا گیا ہے سعودی عرب نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ ان کے باہری جہاز کو رہا کروایا جائے ان کے باہری جہاز کو چھڑوایا جائے اور ہوسیوں سے اور ہوسیوں پر پریشن ڈالا جائے ایران پر پریشن ڈالا جائے کہ وہ یمن سے سعودی عرب پر حملے نہ کریں دوسری طرف سے ناظرین کام خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر نہ صرف ہوسیوں پر سعودی فوجی اتحاد کی بمباری جاری ہے بلکہ یمن کے اندر ہوسیوں کے حملوں میں بھی عام شہریوں کو مشکلات کا اور نخصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اطاعت یہ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر معارب میں ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہو گئی ہے جہاں پر شدید ترین لڑائی جاری ہے جبکہ ہوسیوں کے خلاف سعودی فوجی اتحاد دعویٰ کر رہا ہے کہ ان سے کئی اہم ٹھکانے اور پوزیشنیں واپس لے لی گئی ہیں جبکہ ناظرین کام ہوسی یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کے میزائل حملے اور ڈرون حملے سعودی عرب پر جاری ہیں اور اس سے سعودی عرب کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے ناظرین کام آپ جانتے ہیں سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو جنگ ہے یہ پچھلے چھ سالوں سے جاری ہے اس جنگ کے اندر ایک سو پچاس عرب ڈالر کا نقصان یمن کے لوگوں کا ہو چکے ہیں اور تین سو عرب ڈالر کے لگ بگ نقصان سعودی عرب کا ہو چکے ہیں سعودی عرب جو دنیا بھر سے اربوں ڈالر کا اصلحہ خریدتا ہے وہ سارا اسی جنگ کے اندر خرچ ہوتا ہے جبکہ ناظرین کام ایران ہوسیوں کو اصلحہ دیتا ہے مزائل دیتا ہے ڈرون تیارے دیتا ہے تو ایک طرح سے جو اسلحے کے زخائر تباہ ہوتے ہیں تو ایران کا بھی نقصان ہو رہا ہے جبکہ چار لاکھ مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور اب بھی یہ جنگ جاری ہے ایران براہ راست سعودی عرب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ناظرین کام آپ سعودی عرب کے حکمرانوں کو دیکھیں کہ وہ اس قدر غفلت میں ہیں کہ وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں ایران کا وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں یمن کے حوسیوں کا یہی وجہ ہے ناظرین کام سعودی عرب کو اب لانتان مل رہی ہیں تانے مل رہے ہیں کہ آپ نے سارا پیسہ وہ عیاشی پر خرچ کر دیا ہے آپ یہ سارا پیسہ سینما کھولنے پر خرچ کر رہے ہیں ریاض سیزن کے اندر میوزیکل کنسٹ کے اندر خرچ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے مسلمانوں ملکوں کے اندر پروکسی کے اندر خرچ کر رہے ہیں تو آخر آپ یہ جنگ کیسے جیتیں گے اور اسی طرح سے ناظرین کام ایران سے بھی مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کا یمن کے اندر کیا کام ہے تو بھارہ ناظرین کام سعودی عرب اور عرب فوجی اتحاد تقریباً بے بس دکھائی دے رہا ہے اور حوسیوں کے حملے جاری ہیں اور حوسی ایک طرح سے کامیابیوں کے دعوے کر رہے ہیں اور ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف سے ناظرین کام ایران کے جو مشہور ترین کمانڈر تھے جو قدس فوج کے سربراہ تھے جو بیرون ممالک کے اندر فوجی کاروائیاں کرتی تھی جنرل قاسم سلمانی ان کو دو سال پہلے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغداد ائرپورٹ پر قتل کروا دیا تھا ڈرون حملے کے اندر ان کی آج تیسری برسی منائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ایران کی جانب سے اسرائیل پر سائبر اٹیک کیے گئے ہیں جس میں اسرائیل کی یروشلم پوس کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے اور اس پر جنرل قاسم سلمانی کی جو تصویریں ہیں وہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور اسی طرح سے ناظرین کام تازہ ترین خبریں محصول ہو رہی ہیں کہ ایراک کا جو بغداد شہر ہے اس کی ائرپورٹ پر بھی حملے ہوئے ہیں ڈرون تیاروں کے ذریعے سے جنہیں ناکام بنایا گیا ہے اور ایران کی اندر اور اسی طرح سے ایراک کے اندر جو جنرل قاسم سلمانی کے حامی تھے انہوں نے ریڈیا نکالی ہیں مارچ نکالے ہیں مرگ بر اسرائیل مرگ بر امریکہ کے نعرے لگائے ہیں اور ایران کے اوفیشل نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو اس خطے سے نکل جانا چاہیے جبکہ ناکام ایراک کے مسلمان جو سنی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران کا آخر کیا تعلق ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے تو بھارا ناظریکام اب آپ کے سامنے جو ایران جو اسرائیل کی بدماشیاں ہیں جو اسرائیل کے جرائم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظریکام اسرائیل کے یہودیوں کو متحدہ بیمارات نے تسلیم کیا تھا آپ جانتے ہیں چار عرب ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے یو اے باہرین مراکش اور اسی طرح سے سردان یہ چار ملک عملاً اعلانیاں اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہیں باہرین کی اندر یو اے کی اندر اور مراکش کے اندر تو سفارت خانے بھی اسرائیل نے کھول لیے ہیں اور ان ممالک نے بھی اپنے سفیروں کو اسرائیل میں متعین کر دیا ہے رپورٹ سامنے آ رہی ہے یہ تازہ ترین رپورٹ ہے کہ اسرائیل کو جب سے متحدہ بیمارات نے تسلیم کیے ہے تب سے متحدہ بیمارات کے اندر جرائیم کی ریشو بڑھ گئی ہے جرائیم کی شرعہ میں اضافہ ہو گئے ہیں اور یہ جرائیم کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ اسرائیل کے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں جو اسرائیل سے وزیٹر آ رہے ہیں وہ ان جرائیم کا سبب بنے ہوئے ہیں جی ہاں ناظریکام خبر یہ بتا رہی ہے رپورٹ یہ بتا رہی ہے خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے یہودیوں نے متحدہ بیمارات کے اندر ہے اور اسی طرح سے باہرین اور مراکش کے اندر ہے جرائیم اور فساد کو پھیلانا شروع کر رکھا ہے ان جرائیم کے اندر ناظریکام مختلف طرح کے مختلف نویت کے جرائیم ہیں جس میں سب سے زیادہ چوری شامل ہے جی ہاں ناظریکام سب سے زیادہ چوری اسرائیل کے وزیٹر اسرائیل کے یہودی متحدہ بیمارات کے اندر آخر کر رہے ہیں اسی حوالے سے ناظریکام اس روپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو اسرائیل کے یہودی متحدہ بیمارات آتے ہیں تقریبا کئی لاکھ یہودی آ چکے ہیں پچھلے آٹھ نو مہینوں کے دوران مجھے ایکزیک فگر یاد نہیں ہے لیکن لاکھوں کی تعداد ہے جو یہودی متحدہ بیمارات کے اندر آئے ہیں انہوں نے ناظریکام آ کر ہوتل کا سمان چوری کیا ہے انہوں نے جو مختلف ملفز پائے گئے ہیں اور اسی طرح سے انہوں نے حکومتی اشیاء کو بھی لوٹا ہے چوری کیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہودیوں کی یہ پرانی عادت ہے چوری کرنا ڈکیٹھی کرنا اور مسلمانوں کی چیزوں کو چھیننا اور ناظریکام جس طرح سے مسجد اقصہ اور فلسطین اور اردگرد کے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوئے ہیں اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہودیوں کی سرشت میں ان کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ چوری کرتے ہیں قبضہ کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اسی طرح سے ناظریکام جو جرائم ہیں اس میں فہاشی اریانی اور زنا ہے تو یہ غلازت بھی اسرائیل کے یہودی متحدہ امارات کے اندر پھلا رہے ہیں جو فہاشی اریانی کے کیسز ہیں حراسانی کے کیسز ہیں اور زنا کے کیسز ہیں یو اے کے اندر جو روپورٹ ہوئے ہیں اس میں بھی آپ کے نشے میں مدھوش ہو کر حملے کرنا اس طرح کے جرائم بھی ان سے سرزد ہوئے ہیں اور متحدہ امارات کی جو ادارے ہیں پولیس ہے اور اسی طرح سنڈر جنس ادارے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جرمانے بھی غیر ملکی وزیٹر میں اسرائیل کے یہودیوں پر کیے ہیں تو یہ ہے وہ آئینہ اسرائیل کا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یو اے ای کو مسلمان تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ جو قوم اللہ کے ہاں مغزوب علیہم ہے جن پر اللہ کی لانت برس رہی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء تھے ان کی توہین کی ان کو شہید کیا ایسے لوگوں کو تسلیم کرنا یہ اپنے پاؤں پر کلھارا مارنے کے متعدف ہے ناصرکہ متحدہ بیمارات نے اسرائیل کو تسلیم تو کر لیا ہے تعلقات تو حد پریشان ہے اور ناصرکہ جو عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہی ہیں جو سوچ رہی ہیں کہ ہم بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی لگا لیں اور ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہمارے لیے بھی دروازے کھل جائیں گے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی کچھ سیکولر اور لبرل مافیا نے یہ بقائدہ مہم چلائی تھی کوشش کی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے ناصرکہ انہیں اس طرح کے جرائیم سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی تباہی اور جو فساد ہے جو جرائیم ہیں وہ یو اے ای کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ناصرکہ یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر کے ان ریاستوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ان کے دین سے دور کر کہ ان کو سیکولر بنا کر ان کے وسائل کو لوٹا جائے ان کی حکومتوں کو لوٹا جائے اور اسی طرح سے ناصرکہ ان یہودیوں کا ان سب ممالک کا ان سب ممالک جن کے اندر ان کی اصر و رسوخ ہے یا وہ سادشیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے اس لیے بڑھا رہے ہیں تاکہ یہاں پر فساد عام ہو جائے اور امن نہ رہے سکون نہ رہے اور ترقی نہ رہے پھارا ناصرکہ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر ٹیوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگ معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹ کو فالو کر سکتے ہیں ہمارا وٹس اپ کا پیج ہے ہمارا وٹس اپ نمبر ہے اس کے اندر گروپ ہے وہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو آپ لائک اور فالو کر سکتے ہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہر جگہ پر اپ ڈیٹ رہیں اب تکے لیتے ہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ